نمشکار رام رام جے بولے گی ماتر تین منٹ کی یہ ویڈیو شاید آپ کو بہت کچھ سکھا دے گی آپ اینڈ تک ضرور دیکھنا میرا نام ہے جے ہندی 29 اور میں کر رہا ہوں سائیکل پر پورے بھارت کی یادرہ سنگل یوز پلاسٹک کے خلاف آج جس ویڈیو کو لے کے میں آپ کے سامنے آیا ہوں وہ ویڈیو میں نے کافی پہلے ریکوڈ کی تھی بر آج موقع ملا ہے اس کو اپلوڈ کرنے کا یہ پور بندر کے پاس گام سیرنا ہے گزرات کی اندر وہاں کی ویڈیو ہے یہ جو ویڈیو جس کے اوپر میں نے بنای ہے وہ ان کا نام سہید پی ایس آئی جے جے جھوڑیا ہے ان کا پچھلے سال کار ایکسیڈنٹ کے اندر سہید ہو گئے تھے یہ یہ پور بندر میں کشٹم اوفیسر تھے اور کشٹم اوفیسر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سیدھے سیدھے طور پر آپ اگر بیمان اور برشت اور آتما بکے ہوئے انسان ہو تو کروڑوں کروڑوں روپے اکٹھے کرنے کا آپ کے پاس ایک سیدھا سیدھا موقع ہوتا ہے پر ان کی کہانی تھوڑی سی الگ ہے یہ بہت ہی زیادہ ایماندار انسان تھے یہ اتنے زیادہ ایماندار انسان تھے اور اتنے زیادہ مہنتی انسان تھے کہ یہ اپنے ستر اسی جار روپے کی تنکھا میں سے ماتر پندرہ بیس ہزار روپے نکال کے باقی سارے کے سارے پیسے جو ہے گام کے اپنے ٹرسٹ کے اندر لگا دیتے تھے لڑکیوں کی بچیوں کی سکشہ کے لیے ان کے کپڑوں کے لیے ان کی سائیکلوں کے لیے گام کے اندر سکول کی مرمت کے لیے یا کسی بھی طرح کا کوئی بھی کام ہو ان کے گام کے اندر یہ ہمیشہ آگے رہتے تھے چار بچیاں ہیں پتنی ہیں وہ سورت کے اندر رہتے ہیں یہ چاہتے تو لالچ کر کے اپنی بچیوں کے لیے کروڑوں روپے اکٹھے کر کے جا سکتے تھے پر انہوں نے ایسا نہیں کیا یہ سمارک جو آپ دیکھ رہے ہو ان کے نام بیجو سکول لائبری جتنا بھی کچھ گام کے اندر بنا ہے یہ ان کی ایمانداری کی مطر اور مطر ایمانداری کی وجہ سے بنا ہے میرا یہ سٹوری ریکوڈ کرنے کا مطر اور مطر ایک ہی ادیشیہ تھا ہم ان کے جیون سے سیکھ سکیں کہ ایمانداری کا مطلب کیا ہے دنیا کی اندر لگ بھگ لوگ جو ایماندار ہیں وہ اس لیے ایماندار نہیں ہے کہ وہ ایماندار ہے وہ اس لیے ایماندار ہے کہ ان کو موقع نہیں ملتا ہے تو ارب اور روپے کمانے کا اکٹھے کرنے کا آپ کے پاس ایک بہتی موقع ہو اور آپ پھر بھی ایمانداری پر اڑے رہو اسے ایمانداری کہتے ہیں ہم سب ان کے جیون سے یہ سیکھیں میرا ست ست نمن ہے ایسے شورویر کا ایسے ایماندار جنہوں نے سماج کے لیے پورے دیس کے لیے ایک 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 جامپل سیٹ کیا ہے یہ کہانے شاید آپ کے اندر کی آتما کو تھوڑی سی جنجورے کہ ہم ہماری زیون کتنا بھی مشکل ہو کتنا بھی کٹھن ہو جیسا بھی ہو ہم کوسیس یہ کریں ہر وقت کوسیس یہ کریں ہر وقت لڑائی اس لیے کریں کہ ہم ایمانداری کے ساتھ اپنا زیون یاپن کریں میری یہ جو لڑائی میں سنگل یوز پلاسٹک کے لیے جو لڑ رہا ہوں یہ بھی ایک ایمانداری کی لڑائی ہے یہ ہمارے دیس کی لڑائی ہے یہ ہمارے آنے والے بویشے کی لڑائی ہے بچوں کی لڑائی ہے ان کے لیے ہمیں ایک سرکھت ساپ سوچ اور سندر بھارت چھوڑ کر جائیں یہ اس کی لڑائی ہے آپ میرا پلیز زیادہ سے زیادہ ساتھ دیجئے اور ایسے مہنو بھاو ایسے پی ایس آئی جے جھورڈیا جی کو بھی نمن کرنے کا موقع آپ کو ملا اس ویڈیو کے تھرو میرا بہت بہت ست ست نمن ہے ایسے مہا پروش کو جائے ہند جائے بولے گی سنگل یوز پلاسٹک کا پریयوگ بلکل نہ کریں اگر کرتے ہو تو آپ اسے ایک جگہ ہی کٹھا کریں ادھر ادھر پھینکے نہ ہمارے دیس کو ہماری درطی کو سوچ سندر اور سوست سب مل کر بنائیں ایسا پرن سب لیں جائے ہند جائے بولے گی